ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کی جزاء احسان کے سوا بھی ہو سکتی ہے حفظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام خاک سار ڈاکٹر محمد یاہیہ ایک تفہ پھر فیضان خطب نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے بھائیو جیسا کہ ہم تمام مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان کیا مطلب فرمایا کیا احسان کی جزاء احسان کے سوا بھی ہو سکتی ہے اب اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اور خاص طور پر جو ہمارے غیرمدی دوست ہیں ان کو یہ یاد دہانی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ نے سوشل میڈیا پر آزکل دیکھا ہوگا بلکہ بڑے عرصے سے یہ کام جاری ہے کہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریرات کو تور مڑوڑ کر اس میں چیزیں ایڈ کر کے مولوی حضرات جو ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے ویوز بڑھانے کی خاطر ان میں جھوٹ بھی ایڈ کرتے ہیں اور اسی طرح کی حرکت جو ہے وہ اے زیار رسول صاحب نے پچھلے دنوں یہ کی تھی یہ ویڈیو بنا کر بڑا بےہدہ تن ٹائٹل دے کر پھر جب ہم نے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو دیا اس ویڈیو کے ذریعے جس میں ہم نے کہا کہ ان کے زیار رسول صاحب کے جھوٹوں سے ہوشار رہیں تو زیار رسول صاحب نے مقابلتاً پھر دو اور ویڈیو بنا دیں اور بجائے اس کے کہ اپنے جھوٹ کو مانتے کہ ہاں جس تحریر کو انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی طرف منصوب کیا جھوٹے طور پر وہ مرزا صاحب کی تحریر نہیں ہے انہوں نے دو اور ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ بجائے معافی مانگنے کے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے بہرحال دو اور ویڈیوز بنا دا لیں اور جھوٹ کیوں کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو اور جھوٹ بول دیئے خاکسار نے اس کے جواب میں الحمدللہ ان کو یہ مزید ویڈیوز بنا کر ان کے جھوٹ کو ان کی کم علمی کو ان کی دھوکے بازیوں کو عوام تک مہچایا ہے لیکن آج میرے پیارے بھائیوں میں ایک اور طرح سے آپ کو خاص طور پر ہمارے غیرمدی مسلمان بھائیوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ کیا احسان کے جزا احسان کے سوا بھی کوئی ہو سکتی ہے ہم میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ تحریریں جن تحریروں کے اوپر حضرت مسیح معذرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک تحریریں جن تحریروں کو طور مڈوڑ کر اور جن میں جھوٹ ایڈ کر کے یہ مولوی حضرات عجیب و غریب قسم کی باتیں اپنی گدابوں میں لکھتے ہیں اور ویڈیو بنایا کرتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے علاوہ خدارہ کبھی ان تحریروں کو خود بھی پڑھ لیا کریں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تحریریں اتنی زبردست تحریریں ہیں وہ کتابیں اتنی زبردست کتابیں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ بجائے اس کے کہ یہ مولوی حضرات حضرت مسیح معذرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مرزا صاحب کا شکریہ دا کرتے بے شک نہ مانے ان کو بے شک حضرت مرزا صاحب کو مسیح معذرہ نہ مانے بے شک امام مہتی نہ مانے لیکن کم از کم احسان کا بدلہ اتنا تو دیں کہ یہ کہیں کہ ہاں واقعی یہ تحریریں مسلمانوں کے حق میں لکھیں گئی تھیں اور اس وقت کے حالات کے این مطابق حضرت مرزا صاحب ہی وہ مردے میدان ہیں جنہوں نے ڈٹ کر گریزوں کا اور ہندووں کا یعنی عیسائیوں کا اور ہندووں کا مقابلہ کیا اب یہ دیکھیں یہی وہ کتاب جس کے اوپر زیارسول صاحب نے وہ ویڈیو بنائی بے ہودہ ویڈیو روحنی خزائیں جلد دس آریہ دھرم اور جس کی صرف یہ تحریر دکھا کے شور ڈالا تھا انہوں نے کہ گورا لوگوں کے لئے یورپین رنڈیا بہا ہم پہنچائی جامعے آج ہم آپ کو اس کتاب کا کو مختصر جلدی جلدی سے آپ کو دکھ لائیں گے کہ دراصل یہ تو ہم نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ تحریر حضرت مرزا صاحب کی تحریر سیرے سے تھی ہی نہیں یہ تو اخبار عام کا ایک مضمون تھا لیکن آج ہم آپ کو یہ دکھ لائیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو کتاب آریہ دھرم ہے اس کا ایک اور پہلو ہے میرے بھائیوں اور وہ پہلو یہ مولوی حضرات زیارسول جیسے مولوی حضرات آپ سے چھپاتے ہیں اور بجائے اس کے جیسے میں نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب کا شکریہ دا کریں یہ عجیب و غریب کہانیاں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ناظرین اکرام وہ کتاب اب یہ دیکھیں یہ ایک اور بات جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کتاب جس کے بارے میں یہ بےہودہ جھوٹ ان صاحب نے بولے اور آپ کو سامنے یہ ویڈیو بنا کر رکھ دی یہ کتاب بہت ہی زبردست کتاب ہے اور آئیے ہم میں آپ کو بہت جلدی سے میں آپ کو یہ کتاب دکھلا دیتا ہوں کہ یہ کیسی زبردست تحریر تھی حضرت مرزا صاحب کی اسلام کے حق میں کس کے حق میں اسلام کے حق میں اور میں اس کتاب کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوں گا آپ آرام سے وہاں سے پڑھ لیجئے گا اور میں اس لیے جلدی جلدی سے آپ کو دکھلا رہا ہوں اس کتاب میں میرے بھائیو ہندو مت اور جو نیوگ کی جو جو ہے تعلیم اس کے خلاف حضرت مرزا صاحب نے دراصل یہ کتاب لکھی ہے یہ دیکھیں اس کتاب کے شروع سے ہی میں آپ کو دکھلا رہا ہوں یہ اسلام کی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے اور حضرت مرزا صاحب کیا آگے فرمارے ہیں کہ مجھے بعض لوگوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ پندد دیانن صاحب اپنی کتابوں میں اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ آریا لوگ ضرور رسم نیوگ کو اپنی بیویوں اور بہو بیٹیوں میں وید کی شرائط کی موافق جاری کریں تو یہ ساری تقریبا یہ جو کتاب ہے یہ اسلام کو دوسرے مذاہب کے مقابل پر یہ بڑا اسلام کا دکھلا رہی ہے اسلام کے یہ دکھلا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ مکمل تعلیم ہے جبکہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی تعلیم مکمل نہیں ہے اور یہ دیکھ لیں حضرت حضرت مرزا صاحب نے آریا جو ہے ان کی کتاب کا ان کی کتابوں کے بقیدہ حوالے دے کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو وید کی یہ جو نیوگ کی تعلیم ہے یہ بہت بری تعلیم ہے وغیرہ وغیرہ اور اسی زمن میں حضرت مرزا صاحب نے نہ صرف یہ کہ وید کو ثابت کیا کہ یہ بری تعلیم ہے بلکہ بقیدہ جو یہ دیکھیں میں سارے آپ کو جلدی سے دکھلا رہا ہوں یہ سب آریا کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں آریا سماعت کی اور یہ ساری وید کی تعلیم کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے اور قرآن پاک کی حقانیت اور اسلام کی تعلیم کو سچا ثابت کیا جا رہا ہے اور اسی زبدس کتاب کے بارے میں کتنے افسوس کی بات ہے کہ زیار حسول صاحب نے وہ کتاب اٹھائی اور اس کی ایک تحریر کو جو کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریر نہیں اس کو حضرت مرزا صاحب کی طرح منصوب کر کے اور جناب حاشیہ چڑھا کر ایک ویڈیو بنا دالی پھر میں دوستو صرف یہی نہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا اسلام کی مکمل تعلیم کو ثابت کیا ہے اس کتاب میں بلکہ اس کتاب میں جو ہندووں کے آریوں کے اسلام پر اعتراضات ہیں ان کے بھی جوابات دیئے مثلا یہ دیکھیں پہلا جو اعتراض تھا اسلام کی تعلیم میں عورت کو ماز ایک ذریعہ شہوت رانی کا سمجھا گیا ہے الجواب تو یہ مرزا صاحب اس کا جواب یہاں پر لکھ رہے ہیں اسی طرح ہم آگے چلیں تو صفحہ نمبر جو ہے بیاسی فورٹی نائن کی اوپر یہ اس کے اوپر فورٹی ایٹ پہ سوال آریوں کا کیا ہے مسلمان حیث کے دنوں میں بھی عورت سے جدانی ہوتے تو یہ جو مولوی زیارسول کی طرح کے گندے اور جھوٹے اترازات کرنے والی یہ جو آریہ تھے ان کے جواب بھی اسلام کے خلاف جو میں اتراز کرتے تھے اس کتاب میں دیئے گئے اسی طرح یہ ایک اور تیسرا سوال یہ دیکھ لیں کیا اتراز تھا کیا طلاق میں غیرت سے کام لیا گیا ہے کہ ایک چاہ خصہ سے اپنی عورت کو ماں بہن گرہ کا طلاق دے دے تو یہ اسلام کے جو ہے طلاق کا جو اسلام نے گنجائش رکھی ہے مذہب میں اس کے اوپر جو اتراز کرتے ہیں ہندو اپنی نیوک کی غلط رسم کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کا جواب دیا گیا پھر دوستو یہ دیکھ لیں ایک اور اتراز حضرت مزدر صاحب نے یہاں پر اس کا جواب دیا ہے وہ اتراز جو کہ آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جناب زیار رسول صاحب جیسے مستشرک جو ہیں وہ اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے ایڈ کر 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 کے اور مسلمانوں کی تحریروں کو احادیث کو بگاڑ کر ایک جو ہیں وہ ایک رائی کا پہاڑ بنا دیا کرتے ہیں اس اتراز کا جواب کس نے دیا حضرت مرزا صاحب نے اس زبدس کتاب میں دیا اس کتاب میں دیا جس کتاب کے بارے میں زیار رسول صاحب نے ایک جھوٹی ویڈیو بنا نالی پھر یہ دیکھیں پانچمہ اتراز پھلا اس مسئلہ پر بھی کبھی توجہ فرمائیا کہ حضرت زہول خدا محمد صاحب کا اپنی بیوی حضرت عائشہ نو سالہ سے ہم بستر ہونا کیا اولاد پیدا کرنے کی نیز سے تھا تو یہ بھی جو ایک اتراز اکثر آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا اس اتراز کا جواب دیا گیا ہے جی دوستو ناصرہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھلایا اس زبدس کتاب میں حضرت مرزا صاحب نے اترازات ہندووں کے اسلام کے اوپر ان کے جوابات دیئے قرآن پاک کی روشنی میں اور بلکہ حضرت مرزا صاحب نے جو اسلام کا جو جو مسئلہ طلاق ہے اس پہ جو شبہات اٹھتے ہیں اور جو جس طرح سے ہندو کوشش کرتے ہیں کہ نیوگ کو کسی طرح سے سچا ثابت کر دیں اور طلاق کو غلط ثابت کر دیں حضرت مرزا صاحب نے اس کے بھی مدلل جواب اس کتاب میں دیئے ہیں پھر آگے یہاں سے جو ہے حضرت مرزا صاحب نے اب ہم اس تحریر کے قریب پہنچ رہے لگے ہیں دوستو جس کے بارے میں زیارسول صاحب نے ویڈیو بنا ڈالی ہے یہ دیکھیں یہ سارا وہی نیوگ کے بارے میں حضرت مرزیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سب ساری کی ساری کتاب اسلام کی تعلیم کو مکمل ثابت کرنے اور ہندووں اور دوسرے مذاہب کو جو ہے ان کی تعلیم کو نامکمل ثابت کرنے کے بارے میں ہے اور جیسے کہ میں نے کہا حد ہے ان زیارسول صاحب کی بے شرمی کی کہ ایسی تحریر کو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ویڈیو بنا ڈالی اور حضرت مرزیم صاحب کے اوپر یہ جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ماز اللہ آپ نے ان کا دعویٰ سن لیا کہ وہ کوئی رنڈیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے استغفراللہ حالانکہ پیارے دوستو یہ جس تحریر کو زیارسول صاحب نے بیان کیا وہ صفحہ پچھتر کی تحریر ہے اس صفحہ پچھتر سے پہلے کہ ایک آدھ صفحہ ہی اگر یہ صاحب پڑھ لیتے اور جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ یہاں سے یہ تحریر پڑھ کہ آپ کو ساری دکھلائی تھی تو ان کو یہ صاحب پتا جل جاتا کہ حضرت مرزیم صاحب نے جو ہے عیسائیت اور ہندومت کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتلانے کیلئے کہ اسلام مکمل مذہب ہے جبکہ دوسرے مذاہب کی تعلیم ناقص ہے یہ بیان کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل کے یہ مضمون اخبار عام کا یہاں پہ درز کیا تھا اس کی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو الحمدلہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہوئے اب آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھلاتے ہیں کہ اگرچہ یہ کتاب اس روحانی خزائن کے جو نیا ایڈیشن ہے اس میں ایک سو آٹھ صفحات تک یہ گئی ہے لیکن چیدہ چیدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں اور بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مرزا صاحب نے جو کہ اسلام کے مجاہد تھے انہوں نے کیا کچھ لکھا آپ یہ دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ سیوینٹی نائن نوازی کے اوپر حضرت مرزا صاحب نے گورنمنٹ کی خدمت میں اس افقاد یہ لکھا کہ اور کس کے حق میں لکھا مسلمنوں کے حق میں لکھا ہے جی یہ لکھا کہ آپ جب کے مناظرات اور مباعثات وغیرہ ہوتے ہیں یہ میں اس کا لنک دے رہا ہوں دوستو آپ ضرور پڑھئے گا یہ مضمون بھی اور حضور نے یہ لکھا کہ پادری حضرات جو ہیں یہ دیکھیں اماند الدین پادری تھاکرداز پادری فنڈل وغیرہ وغیرہ یہ جو ہیں یا ہندو لوگ جو ہیں یہ اسلام کے بارے میں بے اثر روایتیں پیش کر دیتے ہیں بے بنیاد قصے بیان کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح میرے بھائیوں جس طرح کے زیار رسول جیسے مجاہدین ختم نبوت اور مولوی جماعت کے خلاف آپ کرتے ہیں بہرحال حضور نے یہ لکھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ پابندی لگانی چاہیے کہ کسی بھی کتاب کا یا کسی بھی مذہب کے بارے میں صرف وہ باتیں مباعثات میں شامل کی جائیں جو کہ اس مذہب کی جو مسلمہ کتابیں ہیں ان کتب میں درج ہو اور وہ ان کتب کو اس مذہب کے ماننے والے بھی مسلمہ مانتے ہوں دیو بیارے بھائیوں نہ صرف یہ کہ حضور اینڈور نے یہ ایک اشتہار لکھا جس میں گورنمنٹ کو یہ یاد دلایا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں وہ قانون کی دفعہ دو سو اٹھانوے کی زد میں آنے چاہیے بلکہ حضور نے بقایت آپ یہ دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں آج کل پیٹیشن لکھتے ہیں لوگوں کے نام لکھ کر وہاں پر گورنمنٹ انگلی ایشیا کو جو ہے وہ بھیجوائے اور اس میں دیکھ لیں یہ تاجران لاہور اور مختلف یعنی صرف اس میں احمدی دوست شامل نہیں ہیں بلکہ سب مسلمان جو ہیں یہ کہیں ان کے نمائندہ جات یہ دیکھیں ایمہ مساجد لاہور ان میں یہ سارے اب یہ سارے احمدی تو نہیں ہوں گے نا میرے بھائیو لیکن یہ مولیو غلام رسول جیسے لوگ ان کو کیا پتا اس قد حضرت مرزا صاحب نے کتنی محنت کی ہے اسلام کے حق میں یہ دیکھیں متفرق لوگ ہیں کوئی کسی شہر کا ہے کوئی کسی شہر کا ہے کوئی کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے کوئی کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور یہ سب کے دستخط حضور انڈور نے یہاں پہ یعنی نام لکھوا کر یہ اس وقت گورنمنٹ کو پہنچائے اور یہ لکھا کہ اگر ہم سب کے دستخط لیتے تو چار ہزار سے زیادہ بڑھ جاتے لیکن ہم سات سو چار آپ کو دستخط یا نام پہنچا رہے ہیں یعنی پورا پرزور یہ ایک اشتہار حضور انڈور نے اس کتاب میں لکھا پھر یہ دیکھیں پھر ایک اور اشتہار لکھا اور جس میں وہی اسی طرح کی باتیں کی اسلام کے حق میں لکھا اور پادریوں اور جناب یہ جو اس وقت کے جو عیسائی اور ہندو جو تھے ان جو اسلام کی اوپر بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے ان کے حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات کیے پھر یہ دیکھیں اس کے بعد صفحہ ایک سو تین پر ایک اور درخواست دی گئی ہے گورنمنٹ کو اور آپ پڑھیں تو وہ اسی سے ملتی جلتی ایک درخواست ہے جس میں جس میں حضور انڈور نے اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اور یعنی بہت ہی پرزور طریقے سے اسلام کو دفاع کیا ہے اب یہ دیکھیں مثلا یہ لکھا ہوا ہے اول یہ کہ ان دنوں میں مذہبی مباحثوں کے متعلق سلسلہ تقریروں اور تحریروں کا اس قدر ترقی پذیر ہو گیا ہے یعنی اس کو پورے انوائرمنٹ کو پورے محول کو کنٹرولڈ کروانے کے لیے حضور انڈور نے یہ لکھا ہے یہ اشتہار دیا ہے تاکہ مسلمان جو دب جاتے ہیں عیسائیوں کے سامنے یا ہندووں کے سامنے کیونکہ وہ لوگ بد کلامی کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کی بد کلامی کو روکا جائے دوسرا یہ کہ محول کو کنٹرول کیا جائے اور پھر زیارسول صاحب یہ دیکھ لیں آخری صفات پر حضرت مسیح موت علیہ السلام نے تو اس کتاب کی وجہ بھی بتا دی تھی کہ آریوں کی بد کلامی کے وجہ سے یہ کتاب لکھنی پڑی لیکن زیارسول صاحب آپ وہ سب کچھ چھپا گئے سب کچھ چھپا گئے اور آپ کو یاد آئی تو وہ بھی جس میڈل سے ایک تحریر اور وہ بھی جو آپ نے اصل حقائق سے توڑ کر لوگوں کو دکھلائی تو پیارے بھائیو یہی خاکسار نے آج آپ کو دکھلانا تھا آپ کو یاد دلانا تھا خاص طور پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ قرآن پاک نے یہ جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ احسان کی جزا احسان کے سوا بھی ہو سکتی ہے اس تعلیم آپ کو حضرت مرزا صاحب کی تحریرات توڑ مڑور کر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو کبھی کوشش کر کے اصل تحریرات کو بھی سیاک و سباک کے سمیت پڑھ لیا کریں اور آپ یقین کریں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان ان کم علم مولویوں کے اوپر آپ کو انتہائی افسوس ہوگا جو کہ حضرت مرزا صاحب کی شہرہ افاق تحریروں پر جو ہے بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہاں واقعی یہ بہت زبزستہ حریریں ہیں یہ کس طرح سے صرف اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں دھکہ بازیاں کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمو Hero